بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں خواہ دے گا آپ ڈاکٹر پر کی چینل کی پسندگی جاری رکھیں ہم آپ کے لیے نئی سی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں ہم نے کیا گائیڈ لینڈ دینی ہے تو اب اس گائیڈ لینڈ کے ہمارے کچھ سٹیپس ہیں مثلا سب سے پہلے ہم اسے کہتے ہیں سائیکو ایڈیوکیشن میں سائیکو ایڈیوکیشن میں جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت سارے ایک ماضی کا ایک پہاڑ ہے جب وہ انسان لاد کے بیٹھا ہوتے ہیں کہ میں نے مسٹرپیشن کی ہے جناب قطرے آتے ہیں نفس چھوٹا ہے یا اور کسی قسم کے مجھے ترام بہت ہوتا تھا تو اس قسم کی کئی جو میٹس ہیں اس کے دماغ میں جو بیٹھی ہوتی ہیں یہ سائیکو ایڈیوکیشن ہے کہ جناب کچھ نہیں ہو گیا جناب کوئی قیامت نہیں آگئی جو ہو گیا سو ہو گیا اپنے آپ کو بھی معاف کر دو لوگوں کو بھی معاف کر دو پس کر دو ٹھیک ہے اس کو لیکن یہ ایک سیشن مانگتا ہے یعنی کہ یہ پرانی جہالت کے جو ان کے جالے ان کے دماغ کے اوپر اچھائے ہوتے ہیں نا اور وہ گھٹا دو بندھیرے جو ہوتے ہیں جہالت کے اس میں سے روشنی کی ایک پار کرنا کرن وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے آپ کو ایک دو سیشن بقیدہ لڑکوں کو یہ گائیڈ کنونس کرنے کے لیے کہ ہاں بھی جو پاسٹ میں جو تم نے کیا ہے یا تمہارا جو نفس ہے وہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے فلانا نہیں ہے پتلا نہیں ہے تاکہ اس کی ریئیشورنس ہو جائے سو ماضی کا جو بیگید ہے یعنی کہ وہ سیکلوجیکل ٹریننگ میں وہ بہت اہم ہے پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو سیکس آرگنز ہیں ان کی مطلق آگئی اپنے مطلق پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ نفس ہے یہ ٹوکی ہے اب جو لڑکی ہے اس کے سیکس آرگنز کے مطلق جو انہیں لوگوں نے صرف میکسیمم ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہاں کر کے یہ سیکس ہے جو انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوتا ہے اور فلموں میں جو بلو موویز ہوتی ہیں یہ اکثر میس گائیڈنگ گائیڈ لائن دیتے ہیں یعنی کہ وہ انسان اس کو دیکھ کے پرامپلی سیکس ایگلوگیشن حاصل نہیں کرتا بلکہ میس گائیڈ ہو جاتا ہے اس کا وجائنہ کہاں ہے ایکسیکلی کہاں ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وجائنہ جو ہے یہ جو سامنے ولوہ ولوہ سے کہتے ہیں فرج وجائنہ تو اس سراخ کو کہتے ہیں جس میں ڈالتے ہیں ولوہ کہتے ہیں وہ پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پورا سٹرکچر جو ہے تو کہ اس کے بھرکل میڈل میں ہم نے ڈال لیا ہے حالانکہ میڈل میں کوئی سراخ نہیں ہوتا میچے تو ہڈی ہوتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے یہاں ڈالو گئے یہاں تو تمہیں ایک نیا سراخ بنانا پڑے گا ایک نئی ڈرل مشین لانی پڑے گی ٹھیک ہے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ لپس کو نیچے کیا اور یہاں کیا آپ کو ملے گا اور یہ لیکن اگزیکٹ اس کو دکھاتے ہیں کہ جناب فوٹوگرافز کے ذریعے کہ اگزیکٹ پوزیشن کون سی ہے سراخ کی اور یہ بات بھی بتانی ضروری ہوتی ہے اس کے لیے کہ جناب والا کہ وہاں لائٹ بھی ہونے چاہیے مثلا آپ بلائنگ پروسیڈر کیا کریں گے کہاں ٹام اکٹر یہاں مارے گا بچارہ ٹھیک ہے کبھی ادھر مارے گا کبھی ادھر مارے گا تو بشارج ہو جائے گا خوف کے ہمارے اسے لیکھے گا نہیں اندر جا رہا تو اور پذل ہو جائے گا پرشان ہو جائے گا اسے بتاتے ہیں کہ ہاں بھی تم نے لائٹ رکھنی ہے اور لائٹ کے بعد ساتھ ساتھ تم نے کس طریقے سے پہلے سراغ کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے لڑکے کی کس طریقے سے انہیں سامنے آنا ہے کس طرح تم نے انٹر دینا ہے یہ سارے تم نے آئل کیا لگانا ہے لبریکیشن کیسے کونسی لگانی ہے ٹھیک ہے لڑکی کو تم نے کس طریقے سے ریلیکس کرنا ہے یعنی کہ وہ بھی اس کے ایک سیکس ایڈیوکیشن میں یعنی کہ جو تمام اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں سیکس کی فرس نائٹ کی وہ اس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں جو آئیڈیالی رائٹ سیکس میں انسان جو فرس نائٹ پہ کر رہا ہے وہ دکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ اس کو فالو کر سکے اس کو بتایا جا سکے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اور اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریلیکسیشن ٹریننگ کیونکہ جب بندہ ایک نئے کام پہ جاتا ہے جس کے انطاری کو اسے پتا نہیں کہ اس نے کبھی پہلی دفعہ کیا نہیں ہے خوف زدہ تو ہے تو پرشان تو اس نے ہونے اس کا جو دل کا دھڑکنا وہ لازم ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ریلیکسیشن کی ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے کہ مختلی قسم کی عمارہ پر ٹریننگ ہے پریتنگ ایکسسائزز ہیں اور پھر مسکلل ریلیکسیشن کی ٹکنیکس ہیں میری ویڈیوز دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بھی بنایئی ہے میرے چینل پہ بھی ہے جس میں میں نے ایک ٹریننگ کا پروگرام بکیلہ کے گائیڈ لیند دیتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے 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 ریلیکس کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹریننگ بھی میرے سامنے آئی ہیں جس میں بڑی ہی امیڈیٹلی آپ اپنا جو دل کی دھڑکن ہے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں گبراہت کو قابو میں لاسکتے ہیں سانس چڑھا ہویا ہے پھولا ہویا ہے کبکبراہت اس کو قابو کر سکتے ہیں بڑی اچھی اسے کہتے ہیں پیرا سمتھیک ایکٹیویشن ٹریننگ تو اس کے علاوہ بھی انشاءالہ دل میں ویڈیو بناؤں گا ایک انگ تو کس طرح وہ ہم پیرا سمتھیک کو ایکٹیویٹ کر کے انسان کو فورت اور ریلیکس کرنے کی جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے نا بہت وہ میرے اپنی ایک بھرتیز کلنیکل موڈل آف سیکشن رسپونس ہے جو کہ میں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے آپ نے سنے ہی ہوں گے جو دوسرے سیکشن موڈلز ہیں دوسرے ہیلن کیلن سنگر کا اور ماشٹرین جانسن ویڈا کے ایک ایک خاک سار کے نام پر بھی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سا اس کا ایک مقصد سا بتاتا ہوں کہ کلنیکل موڈل میں یہ ہے کہ جو سیکس کی پہلی فیز ہے کہ انسان کا بیس لائن نورمل ہو مثلا اس کے دماغ پہ وہ بوجھ ناؤس وہ جو میں نے بتایا ہے ماضی کے جو میس کا خوف کا وہمو کا ٹھیک ہے دوسرا سب سے پہلے انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو یعنی کہ گھبراہت نہ ہو کیونکہ گھبراہت اور سیکچوئی ایک سائٹمنٹ ایک دوسرے کے آگ اور پانی کی طرح ہیں ٹھیک ہو کچھ بات آجا پھر اس کے بعد وہ سیکس کو آہستہ آہستہ پرفارم یعنی کہ ٹچ کرے پہلی سٹیٹ ٹچ کرے ٹھیک ہے اور اس کو انجوئے کرنا شروع کرے یعنی کہ انجوئے کرے کہ لڑکی کے ہر حصے کو ٹچ کرے اور اپنی پانچوں سینسز کے ساتھ اس کو انجوئے کرے ٹھیک ہے جب وہ اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت اندرداری ہو جاتی ہے چلے جاتی ہے تو ایریکشن جو ہے وہ آٹومیٹک ہوتی ہے یعنی کہ جیسے نید ہے آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کو نید آٹومیٹک آ جاتی ہے جب آپ کو سرور آ گیا سرور فیل ہونا شروع ہو گیا اور اگر آپ فیزیکلی فٹ ہیں تو ایریکشن جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹک لی آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس سے پہلے پھر انٹری جو ہے وہ ہم پہلے سکھا چکے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے ایزی لی انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس کو اگلی میں ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرقے سے ہم اس کو ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ بالکل جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے آپ کو اتنی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ سامنے دیکھ تو رہے ہوتے ہیں سڑکو لیکن گئر اور کلچ ورہ آپ دوبارے ہوتے ہیں ایزی لی کوئی پتہ ہی چلتا ہے ٹریننگ ہوتی ہے نا سو وہ آپ کس طرح اس ایموشنل فیز میں بھی رائٹ طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں تو یہ یعنی کہ اس کو سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں پیشنٹس کو ایک اینل پی ٹریننگ دیتا ہوں اینل پی پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی یہ ہے آپ ضرور دیکھیں میرے چینل میں لیکن ابھی میں ایکسپلین نہیں کرتا پولنبا ہو جائے گا ہم اس کو ایک ویڈیو آئیڈیل دکھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو یہاں مصوص کرو اور جس فیز سے وہ گزر رہا ہے جو ایٹ کر رہا ہے دماغ میں سوچ ہو گئے وہ بندہ نہیں کر رہا تم کر رہے ہو ایک فلم بناو اور اس فلم کو آہستہ آہستہ اپنے دماغ پر نقش کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو وہ کیا ہو جائے گا انسان جو نا وہ اس کا دماغ پر ایک سرکٹ ایک پاس میں بن جاتا ہے نوز کے اوپر اور وہ انسان جب ایکچولی پریٹیکل فارم میں آتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے اور بے دھڑک ہو کے کانپیٹنس کے ساتھ کرتا ہے گینیل پی ٹریننگ کا ہم سیشن کرتے ہیں جس سے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو نا سوارا کے متعلق جو ہے وہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی سیف کونشنس اور فیر اور پرفارمنس کو قابو میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو نا وہ ہم وہ ویڈیو دکھا کے اس کو ریال سٹیپس جو ہیں کہ کیسے بجائے آپ نے اوپن کرنا ہے کس طرح آپ نے اوپر آنا ہے کس طرح گھٹنوں کو کس پوزیشن پر رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیسے انٹر کرنا ہے کس طرح آپ نے پینیٹریٹ کرنا ہے یعنی کہ ہر چیز ہم سٹیپ با سٹیپ اس کو لرن کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو انیل پی کر دیئے اس کے دماغ کے اندر ٹیپ اتار دیتے ہیں اور وہ لڑکا جو ہے نا وہ بلکل مینٹلی طور پر اپنی نائٹ کو انجوئے کرنے کی آپ لڑکا اس پوزیشن میں آگیا ہے کہ جہاں فیر نہیں ہے اب ایک انجوئیمنٹ کی ایکسائیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ اس میں آ جاتا ہے تو اسے اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس میں میں بتاؤں گا کہ اب فرس نائٹ آپ کی آگئی ٹھیک ہے اور اب آپ نے فرس نائٹ کیا کیا کرنا ہے ایکزیکلی کیونکہ جو یہ دو میچ ہے یعنی کہ پہلی آپ نے بڑی ٹریننگ دی نیٹ میں تو ادھر بڑی بڑا اچھا لڑکا پرفارم کر رہا ہے نیٹ میں شاٹیں مار رہا ہے وکٹے نگار رہا ہے کیا بات ہے لیکن جب گراؤن میں جائے گا تو کیا حال ہوگا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جیچی دن شیئر کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک ٹرٹر برکی کو جال دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ